موسیقی دارش کروں گا کہ آپ ایک کمیٹی بنائیں جو کہ آئندہ ایسی مضموم حرکتوں کے خاتمے کے لیے وہ ریکمینڈیشن دے سفارشات دے جو کہ ہم نہ صرف پاکستان کے جو متعلقہ ادارے ہیں بلکہ دنیا کے جو فورمز ہیں ان کو یہ سفارشات پہنچائیں سویڈن واقعے کے خلاف پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس واقستان کی سویڈن واقعے کی شدید الفاظ میں مضمت کل پوری قوم واقعے کے خلاف بھرپور احتجاج کرے وزیر آزم شہباز شریف کہتے ہیں کہ اسلاموفوبیا سے جان بوچ کر آگ بھڑکائی جا رہی ہے یہ مسلمانوں اور عیسائیوں کو لڑانے کی ایک سازش ہے آج یہ ایوان اور کروڑوں مسلمان دکھی ہیں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں وزیر آزم کا کہنا تھا کہ ہم تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں کبھی کسی نے سنا یا دیکھا کہ بائبل کی بے حرمتی کی گئی قرآن کریم پوری دنیا کو محبت عصار اور صبر کی تلقیم کرتا ہے جانگیر ترین کے بھائی عالمگیر ترین کی میت جنرل ہسپتال کے سردخانے منتقل نمازی جنازہ آج رات ساڑھے دس وجہ موڈل ٹاؤن اے بلوک مسجد میں ادا کی جائے کی ملتان سلطانس کے سی ای او نے آج سر میں گولی مار کر خودکشی کر لی تھی پولیس کے مطابق عالمگیر ترین نے تحریر چھوڑ دی جس میں اپنی بیماری کا ذکر کیا کہا کہ ارزہ دراز سے بیمار ہوں دپریشن کبھی شکار رہا عدویات کے استعمال بھی کرتا رہا حالات سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر رہا ہوں حکومت سازی میں نیا موڈ آ گیا سپریم اپلیٹ کورٹ جی بی نے تیرہ جولائی کو نئے وزیرعالہ کا انتخاب کرنا ہوگا کاغذات نامزدگی کی وصولی بارہ جولائی کو کی جائے گی سپریم اپلیٹ کورٹ نے منحرف رکن کی درخواست پر وزیرعالہ کے انتخابات سے حوالے سے حکم امتنائی جاری کیا تھا پی ٹی آئی نے راجہ آزم کو امیدبار نامزد کیا تھا میں تباہ کن بارشیں لہور میں چھتیں گرنے کرنٹ لگنے اور دیگر حدثات میں جانبہک افراد کی تعداد بارہ ہو گئی مزنگ میں مریج ہال کی چھت اسپتال کی انتظار گاہ پر گرنے سے چودہ افراد زخمی فیصل آباد میں مکان کی چھت گر گئی ملبے تلے دبکر تیرہ سالہ بچی جانبہک ستر سالہ خاتون شدید زخمی گجرہ والا میں چھت گرنے سے خاتون اور دو بچیاں جان سے گئی پانچ افراد زخنی ہوئے پتوکی میں وابدہ کی نا اہلی ایک جان لے گئی پھول نگر میں کرنٹ لگنے سے محنت کش جانبہک شکر ہے سارا کچھ انڈر کنٹرول ہے ہر سیکٹری جو ہیں آٹھ سیکٹریز ہیں جو ایک ایک زون واسہ کا خود مونیٹر کر رہے ہیں جو ایس پر لوہ ہم اس طرح کے زخمی ہوتے ہیں ایک یا دو لاک روپے ہیں وہ ہم کوشش کریں گے کہ فوری طور پہ ان کو آج یا کل میں پہنچا دیں علاج انشاءاللہ ان کا فری میں ہوگا اور جو بھی بیس ڈاکٹر لاہور میں جہاں بھی پہلے پہلے ہیں ہم بلا رہے ہیں اور ان کو اللہ تعالی نے چاہا تو ان کی سب کو بیس فسلیٹی دیں گے آج لاہور کے صورتحال کابو میں ہیں نگران وزیر علیہ فجام محسن نقوی کہتے ہیں واسہ کے سیکٹریز صورتحال کے خود نگرانی کر رہے ہیں چھپ گرنے سے چودہ افراز زخمی ہوئے چار کی حالت تشویشناک ہے شادی ہال کے خلاف کارروائی شروع کرتی ہے مونسون کی تباہ کن بارشیں پنجاب کے کئی شہروں میں تیز بارش فیصل آباد، گجرانوالا، منڈی بھاودین، ٹوبا ٹیک سنگھ، بھکر اور حفظ آباد سمیت کئی شہروں میں توفانی بارشیں، پانی، نشیبی علاقوں میں جمع، گلیاں اور سڑکیں بھی پانی پانی کے بھی کے مختلف ازلہ میں آندھی اور بارشیں، چمن، شیرانی، قلابداللہ، پشین، زیارت اور دیگر علاقوں میں موسکلہ دھار بارش بجلی کے کھمبے گر گئے، درخت اکھڑ گئے، کراچی سمیت، سندھ بھر میں کل سے دس جولائی تک موسکلہ دھار بارش متوقع ہے تی بارشوں سے دریاؤں میں تغیانی پانی کی سطح بلند ہونے لگی، پی ڈی ایم اے نے فجام میں ممکنہ سیلاب کا ہائے الرڈ جاری کر دیا، ترجمان کے مطابق بھارت کی جانب سے راوی اور ستلچ میں پانی چھوڑے جانے کا خدشہ ہے جس کے بعد صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے صوبے کے تمام ڈیپٹی کمیشنرز اور صوبائی محکموں کو فوری اقدامات کی ہدایت کر دی گئی مزفرگڑ میں دریائے چناب پر پانی کا کٹاؤ شدت اختیار کر گیا نشیبی علاقوں کی سیکڑوں ایکڑ ارازی دریائے بڑھ ہو گئی توشہ خانہ کیس، چیرمن پی ٹی آئی نے اسلامباد ہائی کورٹہ فیصلہ چیلنج کر دیا سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی عدالت نے چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر نمبر لگا دیا ریجسٹر آر آفیس نے درخواست پر کوئی اعتراض نہیں لگایا سیشن عدالت اسلامباد میں حاضری سے استثناء کی درخواست منظور آئندہ سمات پر حاضری یقینی بنانے کی ہدایت سمات سات جولائی تک ملتبی کر دی گئی حاضی کی منتقلی کا کیس، چیرمن پی ٹی آئی کی اوبوری زمانت کنفرم سرکاری وکیل نے دلائل میں کہا پتواری ریکارڈ لے کر پرار ہو گیا لاہر ہائی کورٹ کی جسٹیز امجد رفیق نے ریمارکس لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پتواری ریکارڈ لے کر غائب ہو جائیں جو آپ نے بتایا اس سے لگتا ہے کہ گڑھ بڑھ ہوئی ہے کسی کے اعراضی یا گھر چھین لیا جائے تو کوئی چپ نہیں رہتا خاتون جج دھمکی کیس، چیرمن پی ٹی آئی کی اوبوری زمانت میں انیس جولائی تک توسی، نئے جوڈیشل کمپلیکس میں پیش ہونے کی ہدایت سیشن عدالت اسلامباد نے زامن سے جواب طلب کر لیا چیرمن پی ٹی آئی کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور الیکشن کمیشن پواد چودری کی ناقابل زمانت ورن گرفتاری جاری کر دیئے گئے چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں پانچ اکنی کمیشن نے کیس کی سماد کی پواد چودری پیش نہیں ہوئے، معامل وکیل نے دلائم دیئے، ہائی کوٹ میں دی درخواست سے یہ سماد ہے، ممبر الیکشن کمیشن کا کہنا تھا پواد چودری نہ خود پیش ہوئے اور نہ ہی استثناء کی کوئی درخواست بھی مزید سماد دیس جولائی کو ہوگی جناہ ہاؤز میں جلاو گھیراو کا کیس، خدیجہ شاہ اور دیگر کے جوڈیشل ریمان میں توسیح، عدالت نے جوڈیشل ریمان میں بیس جولائی تک توسیح کر دی انصداد دیشتگردی عدالت نے پولیس کو چالان پیش کرنے کی ہدایت کر دی لاہور احتساب عدالت کا فیصلہ کہہ رہا ہے، نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا مریم اورنگزید کی نیوز کونفرنس کہا یہ چور چور جھوٹ جھوٹ کا بیانیاں بنانے والوں کے لیے لمحیف سے کریا ہے، فیصلے میں ہے چار سال میڈیا کی زبان بندی کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا، نواز شریف کے دور میں پلوٹ کے حوالے سے کیس بنایا گیا، ناب نیازی گر جوڑ سے مخالفین پر جھوٹے کیسز بنائے گئے، آئی ایم ایف سے پروگرام مجبوری تھی، ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا، وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ سپاہ سالار جنرل آسم منیر نے ہماری بھرپور معاونت کی مل کر کام کریں گے تو قرضے لینے کی ضرورت نہیں رہے گی، فیصلہ کر لیں، ملک کی تقدیر بدلنی ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، وہ پاکستان سٹوک مارکٹ میں تیزی کا روزان ہنڈرڈ انڈیکس میں چھے سو چھبیس پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ، انڈیکس چوالیس ہزار ایک سو اٹھتر پوائنٹس کی ستا پر بند ہوا، مارکٹ میں مجموعی طور پر انتیس کروڑ ہرساس کا کاروبار ہوا، انٹر بینک میں ڈالر سینٹیس پیسے سستا ہو کر دو سو ستتر روپے چیار پیسے پر بند ہوا، گزشتہ روز ڈالر دو سو ستتر روپے چالیس پیسے پر بند ہوا تھا یو اے توانائی کے شعبے میں سرماکاری کا کہاں ہے، صاف توانائی میں سرماکاری کو یقینی بنانا ہوگا، سلطان الجابر کی شیری رحمان کے ہمراہ گفتگو کہا موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے دنیا کو مل کر کام کرنا ہوگا، وزیر اعظم شہباز شریف کی کاوشیں لائقی تحسین ہیں، وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان قابل تجدید توانائی کے ذرائع پر خصوصی توجہ دے رہا ہے، یو اے ای موسمیاتی تبدیلیوں کے معاملے پر ٹھوس اقدامات کر رہا ہے گجرات کی انسانی اسماغلرز کے خلاف کاروائیاں، یونان کشتی حادثے میں ملاوث دو مزید انسانی اسماغلرز گرفتار، نیا امجد اور احسان اللہ کو گجرات سے گرفتار کیا گیا، ایجنٹس نے شہریوں سے سات لاکھ پچاس ہزار فیکس وصول کیے ٹھوس میں سیکیورٹی فورسز کی کاروائی دہشتگردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں میجر عبداللہ شہید، تین دہشتگرد اور سہولتکار گرفتار کر لیے گئے، آئی اس پی آر کے مطابق تینتیس سالہ میجر عبداللہ کا تعلق کو ہارٹ سے تھا، نماز جنازہ اور تدفین میں سرکاری، سیاسی اور پاک فوج کے عالی افسران کی شرکت پاک فوج کے دستے نے سلامی دی شمالی وزیرستان خودکش دھماکے میں شہید نائک محمد ابراہیم کی نماز جنازہ ادا گارڈ آف آنر کے بعد آبائی قبرستان میں سپردخاک کر دیا گیا شمی لڑکی پر جنسی حملہ ملزم کا سراخ نہ مل سکا وزیرعالہ کا نوٹس پولیس بھی متحرک ہو گئی، ایس پی گلشن کی سربراہی میں تین اپنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی، عوامی حلقوں اور سوشل میڈیا پر واقعی شدید مضامت جنسی درندے کو گرفتار کر کے کڑی سزا دینے کا مطالبہ ملزم نے کچھ دن پہلے لڑکی پر جنسی حملہ کرنے کی کوشش کی جسے باہیا لڑکی مضامت کر کے ناکام بنا دیا سب سے زیادہ وارٹر بورڈ سے شکایت ہے کوشش ہے کہ کراچی میں پانی کے مسائل ہنگامی بنیادوں پر حل کریں میر مرتضی وحب کہتے ہیں کہ کوشش ہے وارٹر بورڈ کو غیر سیاسی طور پر چلا سکیں شہر میں پانی کی منصفانہ تقسیم چاہتے ہیں ممکنہ بارشوں کے حوالے سے منصوبہ وندی کر رہے ہیں چیئمن پی سی بی زکا اشرف کی زیر صدارت مانیجمنٹ کمیٹی کا پہلا زکا اشرف کی بورڈ کے معاملات میں شفافیت لانے کی ساختے دائر کہاں کہ بینل اقوامی ایونٹس میں پاکستان کرکٹ کو جائز حق دلوائیں گے خواہش تھی اختلافات میں ہی ہونے چاہیے متحد ہو کر کرکٹ کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے ایشیا کپ ورک اپ سمیت بہت سے معاملات میں بہتری کی ضرورت ہے سیر لنکا میں پچ سلو ہے سپنرز کو مدد ملے گی بابر آزم کی نیوز بریفنگ کہا ایشیا کپ سے پہلے سیر لنکا میں کھیلنا اچھا ہے ٹیم سیلیکشن سے مطمئن ہوں جو کھلاری چاہیے ہوتا ہے مل جاتا ہے جہاں کچھ خامیہ ہیں انہیں دور کر رہے ہیں کیمپ میں بھرپور پریکٹس کی ورلڈ کپ کے لیے تیاری جاری ہے کوشش ہے ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں اور اچھا پروپارم کریں ٹیم ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے ایلون مسک اور مارک زکربرگ مدے مقابل آگئے فیس بک اور انسٹاگرام کمپنی میٹا نے ٹویٹر کا مقابلہ کرنے کے لیے نئی ایپ تھریڈز لانچ کر دی مارک زکربرگ نے پہلی پوسٹ میں لکھا ٹھریڈز میں خوش آمدید نئی ایپ کے لانچ ہونے کے چند ہی گھنٹوں کے دوران پچاس لاکھ افراد نے ایکاؤنٹ بنا لی تی اجرہ کولی سندھی اسوسییشن آف نورت امریکہ کا تین روزہ فیسٹیول اٹلی سے آئی سوہائے ابرو نے کتھک ڈانس پیش کیا الغوزہ پر نیتھن ٹوڈنز نے خوبصورت دھنے بکھیری دیگر فنکاروں نے بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا حاضرین نے خوب دھمال ڈالا کنونشن میں ایک ہزار افراد میں شرکت کی سرمت خوسٹ بھی وہاج علی کے دیوانے ہو گئے اداکار کی تعریفوں کے پھل پاندیے کہا کہ یوں تو وہاج کو مداح رومانوی کرداروں میں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن انہیں دیگر کرداروں کو بھی ازبانا چاہیے عمران عباس کے ساتھ لیلا واسطے کی لانگ ڈرائیو اداکار نے گانا گا کر آواز کا جادو جگایا ویڈیو وائرل ہو گئی ہی خواتین موٹر سائیکل چلا سکیں گی ٹریننگ سیشن شروع ٹرافک پولیس کے ڈرائونگ سکول سے چار خواتین نے موٹر سائیکل چلانے کی ٹریننگ حاصل کی پندرہ روزہ کورس تربیت یافتہ لیڈی انسٹرکٹر کی زیر نگرانی کرائے جا رہا ہے کرائیم پر مبنی امریکی فلم کالرز آف دی فلاور مون کا ٹریلر جاری فلم 6 اکتوبر 2023 کو ریلیز ہوگی فلم کے ہدایتکاری اور پرویوز مارٹن سکورس دینک کی ہے فلم ڈیویڈ گران کی کتاب پر مبنی ہے عوام کے لیے ایک اور مشکل آٹے کی عدم دستیابی پر عوام پریشار شدید گرمی میں یوٹیلٹی سٹورز کے باہر لمبی لمبی قطاریں بول نے نبھائی صحافتی ذمہ داریاں پہنچائی گھر گھر یہ آواز اسلام آباد کے یوٹیلٹی سٹورز سے سستے آٹے کا حصول شہریوں کے لیے خواب بن گیا بول نیوز حقائق سامنے لے آیا ہے آؤ مل کر آواز اٹھائیں پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ بول بنا عوام کی آواز عوامی شکایت پر بول نے کیا متعلقہ اداروں سے مطالبہ صبح چھ بجے سے آ کر یہ لوگ آٹے کا انتظار کرتے ہیں سات بجے آئیں اور نہیں مل رہے آٹا پیسے نہیں ہوتے تھے ادارے لے کر آتی ہوں وہ کہتے ہیں جی ساتھ خجور لازمی لیں ہمارے پاس آٹے کے پیسے نہیں ہوتے تو خجور کہاں سے لیں کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل